سلوال الحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویتو سنت الاعتکاف میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج ایک جزیرے جو کہ باب المدینہ کرانچی کے قریب ہی موجود ہے بھٹ شاہ جسے کہا جاتا ہے آج اس جزیرے میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے آج اس مدینہ آج اس جزیرے میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے میں الحمدللہ یہاں جزاکتہ میں الحمدللہ یہاں پر قبلہ شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کے ساتھ بھی جب امیرہ علیہ السنت کا اجتماع ہوا تھا اس میں حاضر ہوا تھا اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی بھی اس دوران ہمارے ساتھ تھے اور ایک بڑا سما تھا کہ سمندر کی لہرے تھی اور ماشاءاللہ حاجی مشتاق پیاری پیاری ناتیں ہمیں سنا رہے تھے آج میں جب اجتماع میں آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ حاجی مشتاق کی نات کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے اور جب آیا تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنے پیارے نات خواں اور اتنی مشابہت ان کی حاجی مشتاق کی آواز سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے تو الحمدللہ آج اپنی تارہا ہو رہی تھی جب ہم کشتی میں آ رہے تھے کہ ایک وہ وقت بھی تھا آج ہمیں لینے کے لیے لانچیں آئے ہوئی ہیں آپ سب اسلامی بھائی یہاں ہمارے لیے موجود ہیں میں مدنی چنل کے ناظرین کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں شاید یہاں کے بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا کتنی مشکلوں کے ساتھ کیا ایک بار ہم غالباً منوڑا ہی آئے تھے اور شہید مسجد خارہ در سے ہمارا یہ جمعہ کے دن دورہ ہوتا تھا تو وہ دورہ تھا منوڑے کا تو کوئی گاڑی نہیں ٹاور تک پیدل آئے اور ٹاور سے بس کے اندر بیٹھے جس میں امیر علی سنت بھی بس میں ہمارے ساتھ تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سب سیٹ پر بیٹھے امیر علی سنت کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا میں امیر ہوں اس وقت تو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم زمانے کے ولی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے جا کے دعوت اسلامی نے اتنی ترقی کرنی ہے پانچ ساتھ لوگ تھے میں تو چھوٹا سا تھا تو کیماری پہنچے قرائے کی لانچ میں پیسے دے کر ہم منوڑے پہنچے جب منوڑے پہنچے تو وہاں کسی مسجد میں امیر علی سنت نے بیان کیا رات دیر ہو گئی جب رات دیر سے واپس منوڑے کی جیٹی پہنچے تو کوئی لانچ نہیں تھی امیر علی سنت منوڑے کی جیٹی پر ہم سب رفقہ ان کے کھڑے ہیں کوئی لانچ نہیں ہے اب کیا کیا اسی جیٹی پر بیٹھ کر نات خانی شروع کر دی اب نات خانی ہو رہی ہے سمندر کی لہریں اندھیرہ گھپ ہے پتہ نہیں دور سے کسی کشتی والے نے دیکھا کہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں جیٹی پر چھوٹی سی اس کی کشتی میں لائٹ تھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو منظر مجھے یاد آ رہا ہے تو وہ کشتی چھوٹی سی لانچ جو تھی وہ کنارے پر لے کے منوڑے پہ آیا اور آ کر پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے تو ہم میں سے کسی بھائی نے کہا ہوگا کہ ہمیں کماری جاننا ہے لانچ نہیں ہے اس نے کہا چلو آ جاؤ اس نے بٹھایا رات شاید ایک بجرہ ہوگا اس نے ہمیں کماری پہنچایا کماری پہنچے تو کماری پر کوئی گاڑی کوئی بس نہیں تھی بس بند ہو جاتی ہے رات کو اب بھی بند ہو جاتی ہوگی اب کماری سے امیر اہل سنت کے ساتھ ہم پیدل شہید مسجد خارہ در گئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان کا مرید آیا ہے تو لانچیں تیار ہیں اجتماع تیار ہیں گاڑیاں تیار ہیں یہ ساری باپ کمائی ہے اصل کام انہوں نے کیا ہے اصل قربانیاں انہوں نے دی ہیں اے دعوت اسلامی والوں جو ساری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں جو یہاں سن رہے ہیں یہ ساری دنیا میں سن رہے ہیں یہ احسان امیر ایل سنت کا اس امت پر انہوں نے ہمت نہیں آ رہی ٹھوکرے کھائیں باتیں سنیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ ساری دنیا میں کام انہوں نے پہنچا دیا آج ساری دنیا ہمیں سر پہ بٹھاتی ہے ساری دنیا محبت دیتی ہے پھر بھی امدنی کافلوں میں سفر نہیں کرتے آج اگر بھٹ شام میں دعوت اسلامی مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ بابا جزیرے کے اندر جامیت المدینہ شروع ہو گیا ہے کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہاں جامیت المدینہ یہاں مدرست المدینہ یہاں اس طرح اجتماعات ہوں گے یہ فیضان ہے امیر علیہ السنت کا اللہ امیر علیہ السنت کو صحت والی آفیت والی طویل زندگی عطا فرمائے لیکن دیکھیں باپ جب خوب محنت کر کے بیٹوں کو کاروبار دیتا ہے نا تو پھر بیٹے والد کو کہتے ہیں اب آپ آرام کریں اب ہم کام کریں گے تو اچھے بچے بنو نا مجھے بتایا گیا بڑی خوشی ہوئی مجھے عثمان بھئی بتا رہے تھے کہ یہ جزیرہ سارا کا سارا سنیوں کا اور اتاریوں کا جزیرہ ہے اب ہزاروں اتاری امیر علیہ السنت کے روحانی بیٹے جہاں رہتے ہو وہاں تو مدنی کاموں کی دھون ہونی چاہیے یہاں تو خوب مدنی کافلے ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ ستر کے قریب اسلامی بھائی ایک ماہ کے مدنی کافلے میں جزیروں سے گئے یہ بہت بڑی اچھی بات ہے لیکن اب سارے نیت کریں انشاءاللہ پیر و مرشد نے جتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ کام کیا ہے ہم بھی مرتے دم تک دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ چلیں یہ بیان سے پہلے ہی میں نے اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر دیا اب آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نویتو سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی عادت بنائیے کہ جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا ایک شرعی مسئلہ بھی یاد کر لیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار کرنا نیاز کھانا بعض اوقات اجتماع کے بعد لنگر کھلایا جاتا ہے یہ سب مسجد کے اندر کرنا منع ہے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو یہ سارے کام ضرورتن ضمنا جائز ہو جائیں گے تو عادت بنائیں کہ مسجد میں جب بھی آئیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائر و برکات ہیں آج میں سوچ رہا تھا کہ کون سی فضیلت درود پاک کی بیان کی جائے مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک بحری جہاز میں ایک کشتی کے اندر ایک آشک رسول بھی سوار تھا اور بحری جہاز کے اندر مستی مزار شور و غل تھا اور وہ آشک رسول اس شور و غل سے تنگ آ کر کون پر اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا تھا اپنے آقا کو سمندر میں یاد کر رہا تھا اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی کہ اس کی آواز سن کر ایک مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے پیچھے تیرنے لگی درود پاک سنتے سنتے اس کو بھی لطفانے لگا اور وہ مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے تیرنے لگی ایک مچھرے نے جال لگایا ہوا تھا مچھرے نے آگئی بزار میں بکنے کے لیے آئی اور کمال دیکھیں ایک صحابی رسول نے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی مچھلی خریدنے بزار پہنچے وہی مچھلی خرید کر لے آئے اپنی زوجہ کو دیا کہ پکائیے آج کونین کے والی گھر آنے ہیں اچھے طریقے سے مچھلی تیار کی جائے چولا جلایا گیا مچھلی کو پکانے کی کوشش کی گئی آگ جلائی گئی مچھلی پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا پھر چولا جلایا پھر پکانے کی کوشش کی پھر مچھلی پکر نہ دی کئی بار کی کوشش بات جب دیکھا کہ مچھلی پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور عجیب ماجرہ ہے مچھلی کو پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں آگ کامی نہیں کر رہی مچھلی پکی نہیں رہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شاندار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے اس مچھلی نے میرا درود پاک سنا ہے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گی اب ذرا سوچئے اس واقعے سے کیا شاندار نصیحت ملتی ہے ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا کہ یہاں لانچ پر پندرہ دن بیس دن بلکہ پورے پورے مہینے کے لیے لوگ روانہ ہوتے ہیں مہینہ بھر کشتی میں لیکن اس مہینے کو اس پندرہ دن کو کیسے گزارتے ہیں آپ چاہیں تو وہ سارا سمندر وہ سارا راستہ جس سے آپ کی کشتی گزرتی ہے آپ اس سارے راستے کو درود پڑھنے کا ذکرِ الٰہی کرنے کا گواہ بڑا سکتے ہیں مگر بدکسمتی سے کئی لانچز میں میوزک بچتا ہے کئی لانچوں میں گناہ بری باتیں ہوتی ہیں حرام کام ہوتے ہیں آپ سوچئے آپ سمندر میں ہیں سفر میں ہیں سفر میں بندے کو اپنی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کشتیاں اُلٹ بھی تو جاتی ہیں حادثے بھی تو ہو جاتے ہیں کوئی شخص اگر گاڑی میں ہے ٹرین میں ہے جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے وہ سفر میں ہے ویسے موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے مگر سفر میں تو زیادہ چانس ہے نا حادثے کا ہونا کیا چاہیے بندہ توبہ کر کے دعا پڑھ کے درود پڑھتے ہوئے سفر کرے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو نیک اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جائے مگر جو حرام کام کرتے ہیں جو کشتی کے اندر بھی بری باتیں کرتے ہیں میوزک بجاتے ہیں سوچیں آپ اس پوری فضاء کو آپ اپنے گناہ پر گوا کر رہے ہیں پھر آپ گئے بھی رسک کمانے ہیں اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا آپ سوال یہ ہے کہ کشتی میں پندرہ دن رہنے والا تیس دن رہنے والا نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں یاد رکھئے نماز کشتی میں بھی معاف نہیں ہے بلکہ صدر الشریعہ بدل کا مفتی امجد علی آزمی بڑی گہری بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کشتی میں ہے توفان آیا کشتی اُلٹ گئی پرخچے اُڑ گئے دوبنے لگا اب اس کو ایک تختہ میسر آیا اس تختے کو پکڑ کر اس پر بیٹھ گیا جان بچ گئی اب اس تختے پر نماز کا وقت ہوا تو ادھر بھی نماز پڑھنی ہوگی اس سے سمجھئے کہ ہر حال میں نماز فرض ہے پندرہ دن آپ سفر میں ہیں تیس دن سفر میں ہیں نماز نہیں چھوڑنی یہ الگ بات ہے کہ کشتی میں کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ تو کمپاس وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوں گے راستوں کے لیے تو کملا رخ بھی معلوم ہو سکتا ہے پھر بھی نہیں پتا چلا تو جدر ذہن تحری کہتے ہیں انسان کا جدر غالب گمانوں کے ادھر کملا ہوگا اس طرف رکھ کریں اور کھڑے ہو کر کشتی میں نماز پڑھ لیں اگر کشتی پانی میں ہے آپ کو نماز بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نماز نہیں چھوڑنی چلیں بیان کے شروع میں میرے سارے مچھہرے بھائی یہ نیت کر لیں یقین پر ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے سمندر میں ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ اپنے اس سفر کو مبارک بنائیں آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے آپ کی صحت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں ہے سب سے پہلا فرض ہی نماز ہے اور آج میں اپنے بیان کے اندر جیسا کہ درود پاک کی فضیرت بھی میں نے سمندر سے متعلق سنائی مچھلی سے متعلق سنائی آج چونکہ مچہرے بھائی ہیں میں خود بھی سمندر کے ایک جزیرے میں بیٹھا ہوں تو کیوں نہ آج اللہ کی اسی مخلوق کی اور سمندر کی بات کریں دنیا میں 66 سے 67% 66 سے 67 فیصد دنیا جو ہے وہ اس پانی پر محید ہے سمندر ہے زمین جو ہے وہ 33 فیصد ہے 66 فیصد پانی ہے یعنی زمین سے ڈبل جو ہے وہ پانی ہے اور اللہ کی شان دیکھیں یہ سارا پانی کھارا ہے یہ سارا پانی نمکین ہے 33 فیصد جو زمین ہے اس میں جو کائنات ہے اس میں میٹھے پانی کی حاجت ہے سات ساڑھے سات عرب تو انسان ہیں اب اس کے بعد کروڑوں جانور ہیں عربوں جانور ہیں عربوں پرندے ہیں ترخت ہیں ان سب کو میٹھا پانی چاہیے اللہ کی شان دیکھیں 67 فیصد جگہ کھارے پانی سے ہے لیکن باقی 33 فیصد دنیا کو وہ میٹھا پانی کیسے پہنچاتا ہے اللہ کی قدرت کا ایک آپ کو آپ روز یہ نظارہ دیکھتے ہیں مگر شاید غور نہیں کرتے آپ کو پتہ دنیا کی جو زمین ہے اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں انسان چرن پرندھ ہم سارے ہم سب کی زندگی جو ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہے حیات جو ہے وہ بارش کے ساتھ کنیکٹ ہے یاد رکھیے گا اگر بارش دنیا سے رک جائے نا تو کائنات میں سارے لوگ مر جائیں گے اب ذرا غور سے سنیے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں زمین میں تو پانی 67% تو خارا پانی ہے پانی ہمیں کیسے ملتا ہے ہم سب کو پانی ملنے کی ایک ہی سورس ہے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ بارش ہے اور وہ کیسے ملتا ہے اللہ کی شان دیکھیں آپ کے یہی سمندر جو کونے پہ پانی ہے یہ بادل میں جاتا ہے وہ پریٹ ہو کر اس کے بخارات بنتے ہیں اور یہ آسمانوں میں جاتا ہے بادلوں میں جا کر یہی خارا پانی پہلے تو سوال یہ ہے دنیا والوں سے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ سمندر سے لے کر بادل تک روزانہ کروڑوں گیلن پانی جاتا ہے یہ کس پائپ لائن سے جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے ہمیں نظر نہیں آتا مگر کروڑوں گیلن میں کم کہہ رہا ہوں اربوں گیلن پانی آسمان تک جاتا ہے سمندر سے ہمیں نہیں پتا آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لی سمندر کے خارے پانی کو پروپر میٹھا منرل وارٹر نہیں بنا سکی سائنس یہ تو کہتی ہے کہ آسمان سے برشنے والی جو بارش ہے آسمان سے گرنے والا جو بارش کا پانی ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے بہترین منرل وارٹر جو ہے وہ بارش کا پانی ہے اور سائنس کیوں نہ مانیں قرآن کہتا ہے یہ مائے مبارک ہے یہ سمندر کا پانی اوپر گیا کونسا فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر کیا ہوگا میں نے بھی سفر کیا ہے بادلوں کے اندر جہاز جاتا ہے کہیں کوئی ٹینکی نظر نہیں آئی جہاں یہ پانی جمع ہے کہیں کوئی فلٹر پلانٹ نظر نہیں آیا جہاں یہ خارہ پانی بہترین منرل وارٹر بن رہا ہے مگر اللہ اکبر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو جب یہ بادل برستے ہیں تو کتنا پانی گرتا ہے کبھی سوچا اس پانی کا وزن کرو کروڑو ٹن بنے گا مگر یہ کروڑو ٹن آسمان میں کہاں رکھا ہوا تھا یہ بادلوں میں کہاں محفوظ تھا یہ کسی کو نہیں پتا یہ پائپ لائن نظر نہیں آتی وہ ٹینک نظر نہیں آتے وہ فلٹر پلانٹ نظر نہیں آتا اب سوال یہ تھا کہ اگر بارش ہی بیٹھا پانی دینے کا ذریعہ ہے تو کراچی میں تو بارش ہو جاتی سمندر تھا ہیدر آباد میں پانی کیسے ملتا سکھر میں پانی کیسے پانی نہیں پشاور میں پانی کیسے پہنچتا وہاں سمندر نہیں اللہ نے ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا ہوا چلتی ہے یہ بادل چلنا شروع کرتے ہیں ہیدر آباد پہنچے سکھر پہنچے لاہور پہنچے اسلام آباد پہنچے یہ سمندر کا پانی لے کر وہاں گئے وہاں برسے کائنات کے ان ملکوں میں بادل پہنچتے ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے اور اب وہاں برسے لوگوں کو میٹھا پانی ملا پودوں کو پانی ملا جانوروں کو پانی ملا انسانوں کو پانی ملا اب سوال یہ ہوتا ہے جب نہ برستی تو ساری کائنات پیاسی رہتی اب اللہ نے اس ٹورج کا سسٹم کیسا بنایا اس پانی کو زخیرہ کرنے کا سسٹم کیسا بنایا اس زمین میں یہ طاقت دی کہ جب بارش برستی ہے زمین پانی چوس لیتی ہے بچا ہوا پانی پی لیتی ہے اس زمین میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے اب جب پانی چاہیے ہوتا ہے ہم بورنگ کرتے ہیں میٹھا پانی نکلاتا ہے کوئیں بھر جاتے ہیں اور جناب اللہ کی شان دیکھو آپ کے گھر میں فریج ہوگا آپ اس میں پانی رکھتے ہیں برف بن جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے برف پگلتی ہے آپ کے گھر میں پانی آپ کو مل جاتا ہے اللہ نے پوری کائنات میں کیسا ریفریجریٹر سسٹم بنایا ہے جب شمالی علاقہ جاتے ہیں تھنڈے علاقوں میں بارش برستی ہے یہ ساری برف بن جاتی ہے گلیشئر بن جاتے ہیں محفوظ ہو جاتا ہے پانی جب ساری دنیا کو پانی چاہیے ہوتا ہے گرمی پڑتی ہے بارش نہیں ہوتی وہ برف پگلتی ہے نہروں میں پانی آتا ہے آپ شاروں میں پانی آتا ہے اور سارے وطن کو ساری دنیا کو پانی ملتا ہے اگر غور کریں جو روز میں ایک گلاس پانی پیتا ہوں چاہیے مجھے پانی ملتا ہے یہ پہنچا کیسے ہے اللہ کی قدرت نظام اس میں موجود ہے تو زبان بے ساختہ پکار اٹھے گی فَبِعَيْعَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ارے یہ پانی کس طرح مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اللہ نے وہ نظام بنایا کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے میٹھا پانی برس رہا ہے زمین سٹور کر رہی ہے پہاڑ محفوظ کر رہے ہیں اور ساتھ عرب سے زیادہ انسانوں کو عربوں پودوں کو عربوں جانوروں کو روزانہ پانی مل رہا ہے جتنا چاہیے اتنا مل رہا ہے وہ رب کترہ کترہ دنیا کو دے رہا ہے سمندر کے کنارے رہنے والوں اب جب میٹھا پانی پینا تو بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ رب تیری نعمت کیسی نرالی ہے کہ شان سے تُو ہمیں عطا فرماتا ہے بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں بات چل رہی ہے سمندر کی آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں یہی آپ کا کاروبار ہے آج میں اپنے بیان کو اسی طرف رکھوں گا تاکہ سمندر کے حوالے سے مچھلیوں کے حوالے سے بالخصوص آپ کو کچھ معلومات دی جائے اور جو ناظر کہ ٹوکری میں کتنی مچھلیاں جمع ہوئیں ایک بھی نہیں کہ بیٹا مچھلیاں کہاں گئیں کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے